بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے کرو یعنی جب حیاء ہی نہیں تو سب برائیاں برابر ہیں شرم و حیاء بھی آدمی کو بہت سی برائیوں سے بچا لیتی ہے جیسے کوئی شخص اپنے والد کے سامنے برائی کرتے ہوئے شرماتا ہے یا اپنے استاد کے سامنے ہنسی مزاق سے بجتا ہے اسی طرح ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کے تصور کی بدولت برائی کرتے ہوئے شرم آیا کرتی ہے یہ ایمان کی علامت بھی ہے اور اس کی محافظ بھی اگر حیاء نہ رہے تو ایمان رخصت ہوا سمجھو ایک حدیث شریف میں ہے اس میں شک نہیں کہ حیاء اور ایمان دونوں ساتھ رہنے والے ہیں جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی چل دیتا ہے ایک اور رشاد ہے کہ حیاء ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں پہنچانے والا ہے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور اس کی علامت حیاد داری ہے اس جذبے کی بدولت انسان بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے اور یہ جذبہ ختم ہو جائے تو پھر کوئی برائی نظر نہیں آتی اسے شخص کے لیے ہر برائی کر لینا آسان ہے اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھے اور اپنے آمال پر نظر ڈالے تو اسے اللہ تعالیٰ سے بھی حیاء آنے لگے گی اسی طرح یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ مجھ پر ہر طرح قدرت رکھتے ہیں تو اس سے بھی ایک ایمان والے کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ہجاب ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے حیاء کا حاصل یہ ہے کہ اپنی آنکھ کان اور پیٹ وغیرہ کو ان چیزوں سے بچائے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نافرمانی کے کاموں میں شرم بہایا کرنی ضروری ہے البتہ جائز کاموں میں اگر رواجی اور سماجی ججھک و شرم ہو تو اس کا خیال نہ کرنا چاہیے جیسے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل پوچھنے میں کوئی تقلف نہیں کرتی تھی کیونکہ یہ بات نہ صرف جائز بلکہ ضروری تھی کہ دینی مسائل معلوم قلیے جائیں اس لئے وہ اس معاملہ طبعی یا رواجی شرم کو آڑے نہیں آنے دیتی تھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیاء کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین